دوستو سواکت ہے آپ کا آج کی ہمارے اس ویڈیو میں میرا نام ہے منتے سنگالک اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ نئی ڈیفینس اپ ڈیٹس کے بارے میں بات کریں گے جو کی حال ہی کے دنوں میں آئی ہیں تو چلیئے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو انڈینئر فورس کے چیف نے ایک انٹرویو میں بات کرتے ہو یہ کہا ہے کہ ڈی آئی ڈیو کو ایک سوٹیبل فائٹر جیٹ انجن کو بنانے کے لیے جو کی ایک فیوچر ایک کرافٹ پروگرام کے لیے بنائے جائے گا انہیں اس کے لیے ایک پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک اچھا انجن بنا سکے اس کے ساتھ انہوں کا کہنا ہے کہ ہم میٹی تری تیجس مارک وان اے ایک کرافٹ کا آرڈر بہت جل دینے والے ہیں اور ایچی ایل سیونٹی اے کرافٹ کو دوزار شبیس تک ڈیلیور کرے گا اس کے ساتھ ہم میریسٹی آفی ڈیفینس نے وان اینڈر فیفٹی سکس بی ایپی وحکلز کا آرڈر او ایف بی کو دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی چائنہ کے طرف سیاسی خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ لگنے والے بارڈر کی اوپر لائٹ ٹینکس اور اٹیک ہیلیکاپٹرز کو ہائی ایلٹیٹیوڈ ایریاس کی اوپر ڈیپلائی کر دیا ہے انڈینئر فورس کے چیف نے ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ بہت جلد ایٹی تھری تیجس مارک وان اے اے کرافٹ کا آرڈر دینے والے ہیں اور انہوں نے امید ہے کہ تقریباً اگلے تین سالوں میں ان کی ڈیلیوری شروع ہو جائیں گی اس کے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ سیونٹی ہندوستان ٹربو ٹرینرز یعنی کی ایچی ٹی فورٹی ٹرینر کو دوزر شبیس تک ریلیور کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ انڈینئر فورس کو امید ہے کہ ایچیل لائٹ یوٹیلٹی ہیلیکاپٹر کی فلڈیویلمنٹ کو اسی سال کمپلیٹ کر لے گی اور وہ ان ہیلیکاپٹرز کا انیشیل بیج بہت جلد خریدنے والے ہیں انڈینئر فورس چیف کا کہنا ہے کہ ابھی انڈینئر فورس لانگ رن میں فورٹی پلس ایٹی تھری تیجے سے ایک کرافٹ کو خریدے گی جو کہ انڈینئر فورس کی سکوارڈن سائنس کو پورا کریں گے اور اس کے بعد سکس سکوارڈن سائنس مارک ٹو ویرینٹ کی خریدے جائیں گی یہ ہماری کیویبلٹیز کو بہت جدہ بوسٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم فائی پلاس جنریشن اے کرافٹ ای ایم سی اے کو پریکیور کریں گے جو کہ ہماری کیویبلٹیز کو اور جدہ بڑھائے گا ان کی ان باتوں سے دو چیزوں کے بارے میں پتا چلتا ہے ایک بات یہ ہے کہ ای ایم سی اے کرافٹ کو ابھی اوفیشلی 5.5 جنریشن کا اے کرافٹ بتا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی انڈینئر فورس کی چیف کا ابھی یہ کہنا ہے کہ ڈی آ ڈیو کو ایک پارٹنرشپ میں کاوری انجن کو ڈیویلپ کرنا چاہیے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ کاوری انجن کی ڈیویلپنٹ کے لیے بہت سارے دیشوں کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی رافیل ڈیل کے ساتھ را فرانس کے سنیکمہ نے ایک اوفر کیا تھا کہ وہ کاوری انجن کو ڈی آ ڈی کو ساتھ مل کر ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں اس میں انہوں نے اس کے لیے ٹیکنالوجی تو اوفر نہیں کی تھی لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ رافیل کے انجن یعنی کی ایم ایٹی ایٹ انجن میں لگائے گئے کور کو کاوری انجن میں لگا دیں گے جس سے کہ کاوری انجن کو آپریشنل کیا جا سکتا ہے لیکن اس پروگرام کو لے کر آگے نہیں بڑھا گیا تھا کیونکہ اس سے ہمیں کوئی بھی جیدہ ٹیکنالوجی نہیں ملتی اور جو ہمارے کور میں پرابلمز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی اس سے یہ ہو جاتا کہ ہم ان کا کور تو اپنے انجن میں لگا لیتے لیکن بعد میں ہمیں ہر انجن کے حساب سے انہیں رویلٹیز دینی پڑتی یعنی کہ ہم جو بھی انجن بناتے اور بیچتے اس کی رویلٹیز ہمیں فرانس کے سنیکمہ کو دینی پڑتی جو کہ ہمارے لیے گھاٹے کا سودا تھا لیکن ابھی انڈین ایر فورس چیف کے ان کومنٹ سے یہ بھی انڈیکیشن ملتا ہے کہ ایم ایم ایر سے 2.0 ڈیل اگر ہوتی ہے تو اس میں جو بھی ایک کرافٹ کھیجا جاتا ہے اس میں انجن ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کو ایک بڑا مدہ رکھا جائے گا اور اسے ایک بڑی ریکوارمنٹ رکھا جائے گا جہاں پر آپ کو پتا دیں کہ انجن ٹیکنالوجی کوئی بھی دیش اتنی آسانی سے نہیں دینے والا ہے اگر وہ انجن ٹیکنالوجی دیں گے بھی تو وہ اس کے لئے بہت زیادہ چارج کریں گے ابھی انڈین ایر فورس کو ایم سے فائٹر جیٹ کے لئے کم سے کم 110 کے ان تھرسٹ والے انجن کی ضرورت ہے جس کے لئے انڈین ایر فورس نے ڈی آئی ڈیو کہا ہے کہ انہیں ایم سے پروگرام کے لئے ایک انڈین ایس انجن کی ضرورت ہے اور انہیں یہ انجن چاہیے تو ابھی دیکھنا ہی ہوگا کہ ڈی آئی ڈیو ایک نئے انجن کو ڈیویلپ کرنے کے لئے کون سے قدم اٹھاتا ہے اور اگر کسی دیش کے ساتھ پارٹنرشپ کی بھی جاتی ہے تو کس دیش کے ساتھ کی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی انڈیسٹری آف ڈیفینس نے 156 بی ایم پی ویکلز کی پروکرمنٹ کو پروو کر دیا ہے جسے کی آرڈنس فائٹریز بنائیں گی انڈین منسٹری آف ڈیفینس نے انڈین منسٹری کومبیٹ ویکل بی ایم پی ٹو کی مینسفیچرنگ کا آرڈر دیا ہے جسے سٹیٹ آرڈ آرڈنس فائٹری میدک بنائے گی بی ایم پی ٹو کو ہمارے دیش میں ایک لائسنس کے تحت بنایا جاتا ہے یہ بی ایم پی ٹو کا ایک لائسنس پروڈیوسٹ ویریانٹ ہے جسے کی سووی یونینر میں ڈیویلپ کیا گیا تھا بی ایم پی ٹو سارت ایک سیکنڈ جنریشن ایم پی بی اس انفینٹری فائٹنگ ویکل ہے جسے کی نائٹی ایٹیس میں انٹریڈیوس کیا گیا تھا اسے سوویج یونین کے لیے بنایا گیا تھا اور اسے ہمارے دیش میں نائٹی ایٹی سیون سے ہی لائسنس کے ساتھ پروڈیوس کیا جا رہا ہے بی ایم پی ٹو کو ابھی تک تھٹی کنٹریز آپریٹ کر رہی ہیں اورڈینرز فائٹری میدک نے ابھی تک ٹویل ہنڈر فیفٹی بی ایم پی ٹو اس انڈین آرمی کے لیے پروڈیوس کیے ہیں لیکن اس پروکیرمنٹ کو لے کر ابھی سوال یہ اڑتا ہے کیا اس پروکیرمنٹ کو ایک سٹاپ گیپ میجر کے طور پر کیا گیا ہے یا نہیں کیا ابھی بھی پرانے بی ایم پی کیوں خیدے جا رہے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ یہ بی ایم پی ٹو ابھی خیدے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ بی ایم پی ٹو کے بیس موڈل سے زیادہ اڈوانس ورجن ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو جے پروکیرمنٹ کی جا رہی ہے یہ ایک سٹاپ گیپ میجر کے طور پر کی جا رہی ہے کیونکہ ابھی ہمارا دیش ایک نیا پروگرام چلا رہا ہے جو کی ہے فیوچر انفینٹری کومبیٹ وحکل جس میں ہمارا دیش نئے انفینٹری کومبیٹ وحکل خریدنے والا ہے جس کے بارے میں ابھی تک کوئی فینسال نہیں کیا گیا ہے تو اسی لیے انڈین سارت بی ایم پی ٹو وحکلز کو ایک سٹاپ گیپ میجر کے طور پر خرید رہی ہے تاکہ ان کی کیویبیلٹی کم نہ ہو جب تک فیوچر انفینٹری کومبیٹ وحکل سربس میں نہیں آ جاتا اس کے ساتھ ہی چائنہ کی گلوبر ٹائمز کی ایک رپورٹ سے پتا چلا ہے ان کا کہنا ہے کہ چائنہ نے ہائی ایلٹیٹیوڈ ایریاس پر لائٹ ٹینکس اور اٹیک ہیلیکوپٹر کو ڈپلائی کیا ہے جی ہائی ایلٹیٹیوڈ ایریاس ہمارے دیش کی چائنہ کے ساتھ لگنے والے بورڈر کی اوپر ہے چائنہ کے گلوبر ٹائمز نے اپنے آرٹیکل میں کہا ہے کہ دوکلام سٹینڈ آف جو کی انڈیا کے ساتھ دوزہ ستارہ کو ہوا تھا اس کے بعد چائنہ کی ملٹری نے اپنے آرسنل کو اور جدہ بڑھا دیا ہے انہوں نے ٹائی پھٹی ٹینکس زیڈ ٹوینٹی ہیلیکوپٹر اور جی جے ٹو ڈرون کو شامل کیا ہے جسے چائنہ کو ہائی ایلٹیٹوڈ کانفلنٹس میں اڈوانٹیج ملے گی چائنہ کے ٹائی پھٹی ٹینک نے اپنا پہلی بار چائنہ کا ٹائی پھٹین ٹینک پہلی بار پبلک میں پچھلے سال دکھایا گیا تھا اس میں ایک نیا پاورفول انجن لگایا گیا ہے اور یہ ٹائی پھٹین لائٹ ویڈ مینڈ بیٹل ٹینک ان ریجنز میں اشاہ کام کر سکتا ہے جہاں پر ہیوئیر ٹینکس کام نہیں کر سکتے اس میں ایک اڈوانس فائر کنٹرول سسٹم ہے اور ایک سو پانچ میلی میٹر کیلیبر کی آرمر پیرسنگ مین گن ہے اس کے ساتھ ہی چائنہ نے پچھلے سال ہی ایک نئی اڈوانس وحکر مونٹڈ ہوویزر کو بھی دکھایا تھا جس کا نام پی سی ایل وان ایٹی ون ہے ٹوئنٹی فائیو ٹین وزن والی پی سی ایل وان ایٹ ون ایک لائٹر فاسٹر اور زیادہ اڈیورنس والی گن ہے جو کی زیادہ بھاری فورٹی ٹین والی سیل فروپیل ہوویزر سے زیادہ فاسٹ ہے اور زیادہ اڈیورنس والی ہے اس کے بارے میں گلوبل ٹائمز کا کہنا ہے کہ اس گن کو ایک بٹن کے دبائے جانے کے ساتھ ہی ڈیپلائی کیا جا سکتا ہے اس میں آٹومیٹک کالیبریشن اور سیمی آٹومیٹک ری لوڈنگ ہے دونوں ٹائی فیفٹین ٹینک اور پی سی ایل وان ایٹی ون ہوویزر کو ہائی ایلیویشن پلیٹیو ریجن تبت میں لگایا گیا ہے اسے تبت میں شوکیس کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی چائنہ نے ایک نیا ہیلیکوپٹر زیڈ ٹوینٹی یوٹیلیٹی ہیلیکوپٹر دکھایا تھا یہ ایک میڈیم بلیفٹ ہیلیکوپٹر ہے جیسے کہ ہر طرح کی ٹیرن ویدر اور ہر طرح کی مشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے یہ پرسنل اور کارگو کو لکھر جا سکتا ہے اور یہ سرچ انڈ ریسکیو اور ریکنسنس مشنز کر سکتا ہے اس ہیلیکوپٹر کو بھی انڈیا چائنہ بارڈر کے اوپر ڈیپلائیو کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی چائنہ نے ایک نیا ڈرون دکھایا ہے جو ہے جی زیڈ ٹو آرمڈ ریکنسنس ڈرون جس کی ہائر سرویس سیلنگ ہے اور یہ پہلے سے موجود جی جے ون ڈرون سے زیادہ پیلوڈ کیری کر سکتا ہے اس کے بارے میں بھی چائنہ کی اخبار کا کہنا ہے کہ اسے انڈیا کے ساتھ لگنے والے طبت کے بارڈر کے اوپر لگایا گیا ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ انڈیا اور چائنہ کا ایک بہت بڑا بارڈر ڈیپسپیوٹ چل رہا ہے اور دونوں دیشوں کی سنائیں آمنے سامنے آگئی ہیں ابھی چائنہ کی ایک بار دوارہ ایسے کومنٹس کرنا اور ان کی ملٹی پرپیڈنس کے بارے میں ایسی باتیں کرنا ایک بہت بڑا انڈیکیشن ہے کہ انڈیا چائنہ بارڈر کے اوپر حالات خراب ہو سکتے ہیں اور یہ سیچویشن اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تینکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند وندے ماترم